آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی سمود اور بہت ہی مخملی ریوی والی مغلی چھکن کری کی ریسیپی جو بہت ہی ٹیسٹی کی ریوی کے ساتھ ہیں سب سے بڑی بات کوئی بھی مسالہ آپ کا بازار کا نہیں ہے اور یہ اتنی ٹیسٹی اور اتنی زبردست بنتی ہے کہ آپ اس کو جب بھی بنائیں گے تو آپ کی فیملی میں اس کو بار بار ڈیمانڈ کر کے بنائیں گے بہت ہی آسانی سے بننے والی ہے ٹیسٹی ریسیپی آپ اسے روٹی یا چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے چاول کے ساتھ کھائیں بہت ہی زیادہ مزیگی لگتی ہے تو آپ کو ریسی بھی تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں السلام علیکم سے سے پہلے ہم نے ہاں پر ونکیجی چکن لیا ہے جس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب اسے یہاں پر کچھ مسالوں سے مینیٹ کریں گے اسے پہلے ہم ڈالیں گے ہم نمک آدھا ٹیسپون ڈال دیں گے اس میں ہم لان میج پاورڈر یہاں پر لئے ہم نے 1,500 گ دہی جس میں سے یہاں پر 2 چمٹ دہی ہم اس میں ڈال دیں گے سبھی چیزوں کو چکن کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے چکن کے اوپر مسال اچھے سے لگا دیا ہے تو اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے آپ اسے پندرہ میٹ بھی رہ سکتے ہیں 10 منٹ بھی رہ سکتے ہیں تیس منٹ بھی یا پھر آپ اسو اوورنائٹ بھی رہ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم صرف اتنی دیر رکھیں گے جتنی دیر میں ہم یہاں پر مسات یار کرتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کڑھائے رکھیں اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون اویل اویل کے کرم ہونے کے بعد تین میریم سائز کے پیاس دیں جس کو ہم نے یہاں پر رفلی کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے پیاس کو یہاں پر ہمیں پانچ منٹ تک فرائی کر لینا ہے جب تک پیاس تھوڑی سی گولڈن نہیں ہوئی تھی یعنی کی کلر چینج نہیں کر لیتی تو اسے چلاتے رہیں گے اور اس کو ہر طرق سے ایکوالی فرائی کر لیں گے پیاس کو یہاں پر پانچ منٹ فرائی کرتے ہو گئے ہیں اور دیکھیں یہاں پر پیاس کناروں پر سے گولڈن ہونی شروع ہو گئی ہے تو اس پوائنٹ پر ڈال دیں گے یہاں پر ہم پندرہ کاجو اور اس کو بھی یہاں پر کم سے کم دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے اس طرق سے چلاتے ہوئے کاجو کو فرائی کرتے ہوئے یہاں پر تین منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ پیاس کے ساتھ جب فرائی ہوتا ہے کاجو تو دیر مہتا ہے تو اب یہاں پر اس کو ہم ایک برتن میں نکال لیں گے اس طرق سے سائیڈ میں لے آتے ہوئے جو آئل ہے اس کو یہ نہیں چھوڑ دیں گے پیاس نکالنے کے بعد پیاس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور یہاں پر ایک ٹیبل سپون اوئل بڑھا دیں گے چکن جو ہم نے میری نیٹ کر کے رکھا تھا وہ ایک کرکے اس میں لگا دیں گے تو ایک کے اوپر ایک پیس نہیں آنا چاہیے چکن کا ہائی فلم پر یہاں پر اس چکن کو ہمیں فرائی کر لگا ہے 5-6 منٹ اب جو یہاں پر ہم نے دہی بچا کر رکھا تھا اس میں ڈالیں گے ہم 2 ٹیبل سپون دھنیا 1 ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے اس میں بھنا کھوٹا زیرہ 1 ٹی سپون یہاں پر ڈالیں گے ہم کالی میچ پاورڈر اور 1 ٹی سپون ڈالیں گے لانی میچ پاورڈر میرچے آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے چکن میں بھی لگائیں میرچے تو یہاں پر ایتم جو میرچے ہیں ایتم صحیح ہیں 1.4 ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے سب ہی مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے دہی میں مسالیں پھولا کریں آپ بنائیں گے تو بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں ان کا پورا فلیور نکل کے آتا ہے تو آپ یہاں پر مسالوں کو تھوڑ دیر پہلے اس طریقے سے ملا کر رب دیں اسے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں یہاں پر ہائی فلائن پر ہم فرائے کر رہے ہیں تو قریب جو ہی پیل میٹ ہو گئے ہیں یہاں پر چکن ہے اس طریقے سے پڑھر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر گوڑڑا نشان آنے لگے ہیں اس طریقے سے آنے چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں گھری ڈالی ہوئی ہے اگر آپ اسے مجھے فلیم پر کریں بہت زیادہ پانی سوڑ دیں گے یہاں پر دیکھیں بڑیا سے نشان آ چکے ہیں ہائی فلیم پر فرائے کیا ہے جسے اس نے پانی بلکل بھی نہیں چھوڑا ہے بڑیا سے اس کے اوپر اس کوڑا ہے اور میں نکال دیں گے اب یہاں پر جو یہ اویل ہے ایسی میں ہم ڈال دیں گے ایسی میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ ڈال یہاں پر ہم نے اور ڈال دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے دو ڈبل سکون نشان درکا پیسٹ اور اس کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے بھول لیں گے تک کہ اس کا کچھا پر نہیں نکل جاتا نشان درکا کچھا پر یہاں پر نکل چکا ہے تو اب یہاں پر لیا ہے ہم نے تین میڈیم سائز کے تماتر لیا ہے جس میں ہم نے پیوری بنانی ہے یہ ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور یہ اب آپ بنایا ہے تو اس میں پانی نہیں ڈالیں تو یہ ٹاماتر جو ہے بہت زیادہ پانی والے ہو جائیں گے اور مسالہ کو بھوننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اب ڈال دیں گے اس میں ٹاماتر کو جلدی پکانے کے لیے نمک ڈال دیں گے 1 ٹی سپون ہم پہلے ڈال چکے تو ٹیسٹ کے ایک ڈال دیں تماتر یہاں پر جتنے بھون رہا ہے تو ہم یہاں پر جو پیاس کا مسالہ ہے اسے پیس لیں اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے پیاس جو ہم نے ٹھنڈا کر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے دوٹے بڑے سپون ڈیسیکیٹیڈ کوکوناٹ کوارٹر کپ پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے بہتکل سمودھ پیسٹ بنانا ہے تماتر یہاں پر اچھا سے بھون چکے ہیں دیکھیں دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے ڈال دیں گے ڈال دیں گے مکسٹ� کریں گے اور اس کو اس طریقے سے چلا دیں گے دو منٹ بعد دھر دیں گے مسالہ جو ہم نے تیار کرکا تھا اچھی طرح اس کو مکس کریں گے چار سے پانچ منٹ تاک اس کو ہائی فلیم پر پھولیں گے چار سے پانچ منٹ اس کو بھوننے کے بعد دہی کا پانی یہاں پر خوشک ہو چکا ہے دائی کا پانی خوش کرنے تک اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اب یہاں پر پان سے چھل لیے ہیں ہم نے ہری میرچ یہ ڈال دیں گے جس کی ہم نے ثابت رکھی ہیں یہاں پر دیکھیں اوئل سپریٹ ہونے لگا ہے یعنی کہ چکن اچھے طرح سے بھون گیا ہے جتنا زیادہ اس کو بھونیں گے اتنا ہی زیادہ زائے کی طرح یہ بنے گا ایک کپ ڈال دیں گے یہاں پر ہم پانی اچھے سے اس کو مکس کریں گے پانی کو مکس کر دیا ہے اب یہاں پہ جاتا ہم نے چکن کو فرائے کیا تھا تو کافی حد تک یعنی کہ چالی سے چالی سے چالی سے پرسنٹ تک یہ گل جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں اس کو صرف 60% تک گلانا ہے تو اس کے لیے گیس کا فلم یہاں پر میڈیم کریں گے میڈیم فلم پر اسے کلی پکنے دیں گے پاندرہ سے بیس منٹ جتا کہ چکن گل نہیں جاتا بیچ بیچ میں اسے شیک کر دیں گے قریب بیس منٹ ہو چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے یہاں پر اور دیکھیں یہاں پر چکن اچھا سا پوک ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ جو ہے جو پیاز ہمیں پیس کر رکھا تو وہ اس میں ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ڈالیں گے یہاں پر 1 TSP کسوری میتھی لی ہے جس کو ہم نے کرش کر لیا ہے یہ ڈالیں گے مکس کر دیں گے اس کو پیاز اور کاجو کا پیسٹ یہاں پر اس کو مکس کریں گے اور دیکھیں یہاں پر یہاں پا جو پیاز کا پیسٹ ڈالا ہے اسے کتنا زبردست کا رنگت ہو گئی ہے اور اکتنا بڑیا اس موگ گریو ہو چکی ہے تو اب ایک نیبو کا جوز لیا ہے یہاں پر یہ ڈال دیں گے اسے بڑی اچھی اس میں جو کھٹاس ہے وہ آئے گیا اب یہاں پر دو ٹیبل اسپون کے قریب پانی ڈال دیں گے جو پیاس کا برتن تھا اسی کو کھنگال کر تاکہ سارا جو مسالہ ہے ہمیں مل جائے اس کو مکس کریں گے اس طریقے سے اب یہاں پر گریو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بنی ہے آپ چاہیں تو اس میں اپنے حساب سے گریو کو ایڈجس کر لیں پاری ڈال دیں اس میں لیکن یہاں پر یہ گریو جو ہی دم پر فیکٹ ہے یہاں پر اب گیس کا فلم جو ہلکا کر دیا ہے ہاف ٹیسپون گرم مسالہ مکس کر دیں گے اس کو اب یہاں پر دیکھیں ہم نے گیس کا فلم ہلکا کر دیا ہے ایک ٹیبل اسپون اس میں ڈال دیں گے ہم بٹر جو بہت زیادہ اس میں اس کا جو ٹیسٹ ہے بڑھ جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکک بھی کر سپنا ہے نہیں تو آپ ڈالیں گے تو بہت زیادہ زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ٹیسٹ آئے گا اب یہاں پر اسے ہم قبر کر دیں گے 2 میٹ کے لیے لو فلم پری پاکنے دیں گے اس کے بعد گیس کو بند کر دیں گے اور آپ کو دکھائیں گے دو میٹ بعد گیس بند کرنے کے تو یہاں پر اسے ہم نے 5 میٹ کے لیے بند گیس بند کرنے کے جسے یہاں پر دیکھیں اس میں جو ہے روگن بھی اوپر آ چکا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا دھنیے کے پتے ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور یہاں پر اسے سرف کر لیں گے تو دیکھا آپ نے کہ کتنی آسانی سے یہ اسمود گریوی والے چکن کی ریسیپی یہاں پر بن کر تیار ہوئی ہے جو کہ بنانے میں بے حد آسان ہے سارے بھی مسائلہ ہمیں گھر میں مل جاتے ہیں اور اس کا لا جواب بے مثال ذائقہ وہ تو آپ کھانے کے بعد ہی بتائیں گے کہ کتنے زیادہ اچھی یہ بنی ہے تو آپ اسے روٹی چپادی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے چاول کے ساتھ کھائیں ہر کسی کے ساتھ بہت زیادہ زبردست لگنے والی ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک دیں اسی کے ساتھ ہمیجہ زدہ دیں اپنا بہت سا خیال لگیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ